آج ہم آپ کو ایک ایسے بندے کے بارے میں بتائیں گے جو پیدل انڈیا سے مکہ کی طرف یعنی حج کرنے کے لیے روانہ ہو رہا ہے جی جناب یہ ہیں شہاب اور انہوں نے کیلہ سے مکہ کی طرف سفر کرنا شروع کر دیا ہے اور دوہزار تئیس کے حج میں شرکت کا ارادہ ہے اللہ نے بہت سارے لوگوں کو حج کی توفیق بخشی نگر یہ وہ خوش نصیب ہے جو پیدل انڈیا سے مکہ کی طرف حج کرنے کے لیے روانہ ہو چکا ہے جی ابھی یہ کیلہ سے لے کر گجرات پہنچ چکے ہیں جگہ جگہ پر ان کا استقبال ہو رہا ہے لوگ ان کو پھول کی مالائیں پہنا رہے ہیں پھول ان کے اوپر نچھاور کر رہے ہیں اور ان کی قسمت پر ناز کر رہے ہیں کہ کیسے خوش نصیب انسان ہیں پولیس والے بھی جگہ جگہ ان کا استقبال کر رہے ہیں ان کو خوب بدائیاں دے رہے ہیں پیدل انڈیا سے پہلے انڈیا سے پاکستان جائیں گے پاکستان سے ایران اور پھر وہاں سے یہ پیدل سفر کرتے کرتے مکہ پہنچ جائیں گے جی ہمیں تو صرف سوچ کر ہی تاجب ہوتا ہے کہ یہ بندہ کس طرح پیدل جائے گا یہ دیکھیں آپ یہاں پر یہ پولیس والے گجرات میں کس طرح ان کا استقبال اور کس طرح ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کر رہے ہیں اور ان کی قسمت پر ناز ہو رہا ہے کہ یہ کتنے خوش نصیب انسان ہیں جو پیدل انڈیا سے مکہ جائیں گے اور ایک انڈیا کا نام روشن کریں گے کچھ دن پہلے اگر ہم دیکھیں تو ان کو کوئی جانتا ہی نہ تھا لیکن انہوں نے جب اللہ اور رسول کی محبت میں مکہ اور مدینہ کے سفر کا ارادہ کیا تو اللہ رسول کی محبت کی وجہ سے ان کو دیکھو کتنا قروج ملا کیا مقام ملا کہ آج پوری دنیا شہاب کو جانتی ہے اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ رسول سے محبت کرو ان سے محبت کرو گے تو دنیا میں بھی تم کو ترقی ملے گی آخرت میں بھی ترقی ملے گی اللہ ان کے سفر کو آسان فرمائے ہمارے لیے بھی ہمارے لیے بھی اس لحب بنائے کہ ہم حاج کریں